ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں سمسار کے پہر پرانے آئرن ٹانک لوہا سب کے بارے میں اور میں خاص طور پر پتنجلی برینڈ کے لوہا سب کے بارے میں ہی بات کروں گی لوہا سب کو خون کی کمی کے لیے یوز کیا جاتا ہے کارن خون کی کمی کا چاہے کوئی بھی ہو جیسے کہ محلاؤں میں پیریٹس کے دنوں میں خون کی کمی اکثر ہو جاتی ہے تو اس دوران اس کا سیون کرنے سے محلائیں ویک نہیں فیل کریں گی اور خاص طور پر اگر پیریٹس سٹارٹ ہونے سے کچھ روز پہلے جیسے کہ ایک ہفتہ پہلے آپ اس کا سیون کرنا شروع کر دیں تو آپ کو پیریٹس کے دوران درد اور کمزوری سے راحت ملے گی لوہا سب کو لیور اور سپلین کے بڑھنے پر بھی یوز کیا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بھوخ کو بہت بڑھا دیتا ہے ساتھی کبچ اور گیس کے لیے بھی بہت لابکاری ہے تو اوورال یہ آپ کے ڈائجسٹل سسٹم کو مجبوط بنا دیتا ہے اس عوشدی کو تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ماطرہ میں یوز کی جاتی ہے شدھ لوہے کی بھسم اور اس کے ساتھ پھر اس سے تھوڑی سی کم ماطرہ میں آتا ہے تریفلے کے تینوں انگریڈینٹ یعنی کہ آمولہ، ہرڈ اور بہیڑا تو کیونکہ تریفلے کا مول روپ پر فنکشن اس کا کام ہوتا ہے ڈائجسٹل سسٹم کو بہترین بنا دینا تو اسی وجہ سے لوہا سب بھی آپ کے ڈائجسٹل سسٹم کو مجبوطی دیتا ہے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے اسے لینے سے اور اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں کالی مرچ سونٹ دھائے کے فول ہرہ چرک پیپل اجوائن شہد گڑ وائی ویڈنگ چتر کمول کی جھال اور اسے پانی کا بیس لے کے تیار کیا جاتا ہے فرمنٹیشن کے پروسس سے یہ تیار ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سی الکوہل کی ماترہ بھی پریزنٹ ہوتی ہے جو کہ فرمنٹیشن کے پروسس میں بن جاتی ہے اس آشدی کا سیون کرتے سمیں ایک بات کا دھیان رکھیں کہ آپ اس کی شیشی کو اچھے سے ہلا کر ہی یوز کریں کیونکہ لوہے کی بھسم نیچے بیٹھ جاتی ہے اسے آپ ہمیشہ پانی کے ساتھ مکس کر کے ہی یوز کریں کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی ماترہ میں الکوہل ہوتی ہے تو سینسٹیف پیٹ والوں کو وہ تھوڑی سی ایریٹیشن پیدا کر سکتی ہے کبھی آپ اس کا دس سے بیس ایمل صبح شام کھانے کے بعد یوز کریں اور مکسنگ کے لیے پانی آپ نے جتنا آپ لوہا سب لے رہے ہو اتنی ہی ماترہ میں آپ نے پانی لینا ہے اور اس کا ٹیسٹ بلکل اچھا ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا آم لے جیسا ٹیسٹ اور باقی گڑ اور شہ تو اس میں ملا ہی ہوتا ہے تو اس کے وجہ سے ٹیسٹ ٹھیک ہے اس کا برا نہیں ہے ویڈیو کو لے کر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو مجھے کومنٹس میں ضرور بتانا میری ویڈیوز آپ کو پسند آتی ہو تو لائک پر سبسکرائب پر اور شیئر پر کلک ضرور کرنا برای علیٰوات